حیدر آباد میں ایسے جو مکی شاہ کی کامیاب کاروائی سیاسی جماعت کے کارکن پر فائرنگ کرنے والا ملزم دھر لیا اصلاح برامتر کے مقدمہ درش کر لیا اس پی سٹیٹی نے بھی دی میڈیا کو پلیفی اس حوالے سے جانتے ہیں علی احمد شیخ کی اس ریپورٹ میں حیدر آباد تھانا مکی شاہ پولیس نے ایسے جو عمران آفریدی کی قیادت میں اتوار کی شب سیاسی جماعت کے کارکن فیصل اور بادشاہ کو گولیاں مارنے والے ملزم محمد ولز یاول اسلام کو اصلے سمیت گرفتار کر لیا ایسے جو عمران آفریدی نے مقدمے کے حوالے سے سٹیٹی نے اس سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ کل پونے چھے بجے شام کو اطلاع ملی کے کچھے کلے میں فائرنگ ہوئی ہے اس کی اطلاع کے اوپر بروقت میں پہنچ گیا تھا وہاں پر وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ محمد فیصل اور بادشاہ سنی تحریکہ کارکن ہے اس کے دونوں ٹاموں میں گولیاں لگی تھی ہوش میں تھا باتیں کر رہا تھا اسے میں نے معلوم کہ کس نے مارا ہے اس نے بتایا کہ محمد زیاء الاسلام کا بیٹا ہے اس نے کوئی پرانی ہمارا جگڑا چل رہا تھا اس کے اوپر دونوں ٹاموں میں مجھے گولیاں ماری ہیں لوگوں کی مدد سے موبائل کی مدد سے اسے آسپٹل روانہ کیا ضروری کاروائی کروائی آسپٹل میں میڈیکل لیٹر وانہ نہ دیا اس کے بعد ایس ایس پی صاحب کو بتایا اور میڈم صاحبہ کو بتایا ایس پی سیڈی صاحبہ کو بتایا جنہوں نے حکامات دیئے کہ جل سے جل گرفتہ لی کریں رات کو ارشاد قادری آئے جن کے مدیت میں مقدمہ لیا تین سو چوبیس کا پادشاہ کے زخمی ہونے کا اس کے بعد رات کی بے انتہام انتک محنت اپنے ٹیم کے ساتھ کوششیں کی کوشش کرنے کے بعد آج تین بجے ہمیں اطلاع ملی کہ جو مرضم ہے محمد صلی اللہ علیہ السلام وہ مکرانی پھٹا کے پاس کھڑا ہوا ہے اسلے کے ساتھ جسے تین بجے ہم نے موجہ کی گرفتار کیا اور اسے پسٹل ریکاور کیا ایک باقی عملی کے بعد جسے پسٹل کے بارے ہم معلوم کر اس نے بتایا کہ پسٹل یہ وہی ہے جسے میں نے رات کو بادشاہ کو زخمی کیا تھا ایسی ہے اس کے والی بیان کے اوپر اسے اریسٹ کیا ہے دوسری جانب ایسپی سٹی زائدہ پروین نے ملزم کو بیڈیا کے سامنے پیش کیا اور صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ میں یہ کلیر کرتی چلوں کہ ان دونوں کا افکورس یہ جو ہیں دونوں لڑکے ہیں ایک سنی تحریک سے ہمیں جو اطلاع ہوئی ہے اور دوسرے پاکستان یہ پی ایس پی جو پارٹی ہے دوسرا جو کارکن ہے وہ اس سائٹس ہے لیکن میں یہ کلیر کرتی چلوں کہ ان کے کوئی یہ پارٹی کے یا کوئی مسائل نہیں ہے یہ ان کے کوئی ذاتی دوستوں کے بیچ میں یا جو دوست بھی میں نہ کہوں کہ لڑکوں کے بیچ میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی لڑائی اس حد تک بہن competent کہ اس پہ انہوں نے ویپن چلا جو پارٹی نے ویپن چلا ہے لیکن پھر بھی میں یہ کلیر کرتی چلوں کہ پارٹی کے طرف سے یا پارٹی کا کوئی اس میں انفلوینس یا موٹف نہیں ہے صرف یہ ایک پرائیوٹ جو ہے ایک جھگڑا تھا دوستوں کا جو اس کے بعد ان کا ایکشن یہ ہوا کہ ایک کو فائر کر کے زخمی کیا گیا پولیس نے ثابت کر دیا کہ چاہے ملزمان کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو کانون کے رکھوالوں سے کوئی اوجل نہیں کیمرامین مانی جٹ کے ساتھ علیہ مرشیخ سٹی نیوز حیدر آباد